اسلام علیکم ہائے گئیز کیسے آپ لوگر آگئے ہمیں ایک ہماری ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم آپ کو سستی شاعری نہیں سنائیں گے مجھے بات ہے تھوڑی سی بری بات ہے بٹ آج ہم کچھ اور کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتائیں گئیز ہمارے جو ہیں لالا شاید افریدی ان کو کرونا پوزیٹیو آیا ان کا کرونا وائرس رہا ہے ان کو اور جتنے بھی مسلمان ہیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں جتنے بھی مسلمان ہیں بیمار ہیں یا کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں تو اب انفیکٹڈ مجھے نہیں بتا میں اللہ صحیح بولا یا نہیں کیونکہ اپنی انگریج جی کمزور ہے ہاں جتنے بھی لوگوں کرونا ہوا ہے بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفاہت آفرمائیں ان کو ساتھی آفرمائیں اور ہمارے شاید افریدی لالا کو بھی تو کومنٹس میں سب کے سب آمین ٹھوک دو گائز لائک بڈن دبانے کے بعد ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہم جا رہے تھے جورجو پول یعنی اپنے لاہور اور اپنے ساتھ اپنے دو نوپس ٹیم میٹ کھل لے تھے اور گائز گن فائٹ ہونے والی تھی کنٹینر پہ تو ہم نے فورن سے موڈ کے ویڈاوس لے لی اور ویڈاوس لینے کے بعد ہم نے سٹن گرنید ملا سامنے ویسٹ پڑی تھی لیکن فیلال گن نہیں ملی جو چیز ملنی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی باکت دنیا جہان کی چیزیں مل جائیں گی باٹ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی پب جی والے ہمیں وہ نہیں دیں گے یہ دیکھو وی ایس ایس دے رہے ہیں اور پتہ ایم ٹو فور کارن اینٹیڈ آم فلیر گن کے ایک ایم ڈی پی ایم سیون اینیمیز کے پاس یہ سب یہ دیکھو اس کارل لے کے بیٹھا ہوئے اینیمیز کے پاس ڈراب کو چھوڑ کے سب کچھ ہوتا ہے اور اپنے پاس وی ایس ایس شارٹ گن پسٹل یہیں ملیں گی ڈراب کو فوراں سے میں نے کور دی وی ایس ایس جس کے اندر سے مرٹر کے دانے نکل دیتے ہیں اور پھر اپنے ٹیم ایٹ کو ڈراب کرتے ہیں مزے کی بعد اب ایک بننا ان کا سات والے ویراث میں آ چکا تھا جس سے ہمیں کافی خطر ہے تھا بابا جی بٹ کیا کیا جا سکتا ہے بھاگا تو نہیں جا سکتا یہاں سے اور اتنی گن اتنی گھٹیا گن کے ساتھ رش بھی نہیں کیا جا سکتا تو بس ہم نے صبر کیا اور شارٹ گن میرے پاس تھی اور میں تھوڑا سا یہاں پہ پنگے لیتا ہوں مجھے چیک کرنا تھا اس کے بعد گن کو کون سی تو میں نے یہ کام کیا یہاں پہ دیکھو مجھے پتا تھا وہ ٹی پی پی لے رہا ہے بھاگا اور اس کی گن چیک کی تو بھائی کے بعد یو ایم پی چلا رہا تھے بھائی تو ہم نے پھر یو ایم پی کے آگے تھوڑا سا رسک لینے کا ٹرائے کیا اور میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ پیک لے کے مار رہے نہیں تو مطلب اس کو خارش پیک لے کے مارنے کی تو گائز اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہم اور اس کا ہم نے فائدہ اٹھا اور بھائی کو یہاں پہ ناگ کیا کیونکہ آپ ایسے اپنی حرکتیں کر کے اپنی اکل یوز کر کے انیمی کو دلکھ سکتے ہو کہ وہ بے صبر ہے یا کافی صبر والا ہے اگر کافی صبر والا ہے تو آپ بڑے آرام سے کلو اگر بے صبر ہے تو آپ اس کی اس بری عادت کا فائدہ اٹھاؤ آج میں آپ کو ایک اور ٹرک بتاؤں گا کہ آپ کی ہلتھ کمیں تو آپ اپنی اپنے ٹیمیٹس کی ہلتھ کر سکتے یہ بندہ بھاگا تو یہاں پہ میں اس کو چیز کرتا ہوں اب مزی کے پاس بھائی کے پاس کارل تھی تو مجھے تھوڑ سوڑ لگا میں نے آپ نے ان کو ناک کیا ان کے کار ٹیمیٹس ہیں کہ میں پہ ایمو نہیں ہے زیادہ اور ریلوڈ بھی نہیں تھی تو اس چکر میں میری شوٹ گن لگی ان کو بٹ ان کی پہلے ریجسٹر ہو گئی میری ریجسٹر نہیں ہوئی تو ان کو مطلب ناک نہیں کر پایا اور میں ناک ہو گیا اب گرز میرے پاس ہیلنگ نہیں تھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب ناک ہو جاؤ آپ کے باس ہیلتھ نہ ہو اور رش ہو رہا تو آپ کیسے اپنے ٹیمیٹس کی آپ کا سکتے ہو اب یہاں پہ ہمارا کیا پلان تھا کہ ایک بندہ آگے تو میں آگے جا کے بیٹ بنوں گا اس کا سارا فوکس مجھ پہ جائے گا کہ یہ بندہ رش کر رہا ہے اور جب اس کا سارا فوکس مجھ پہ جائے گا تو میرے ٹیمیٹس اس کو ماریں گے تو ہیلتھ نہ ہونے کا ہم نے ایسا کچھ استعمال کے جم کر کے دیکھ لیا اور یہاں پہ میں نے یہ پلان ہے کہ میں جاؤں گا سٹن تو تھا ہم نے کہا چلو پلان یہ تھا کہ میں اوپن میں جاؤں گا اور وہ مارنے کے لئے مجھے آئے گا اور پھر میرے ٹیمیٹس فوراں سے کور دیں گے کیونکہ ان کی ہلتھ مجھ سے زیادہ ہے اور یہاں پہ یہی کام ہم نے کیا پیچھے سے فوراں سے کور آیا کیونکہ وہ اوپن میں آیا چکا تھا دو دو بندے مارنے کے لئے بیتاو انتظار کر رہے تھے تو ہم نے یہا کل استعمال کی اب بھی ایسا ہی کیا کرو کہ اپنے ٹیمیٹس کی بھی ہلتھ لیا کرو جہاں پہ زیادہ بندے کیونکہ اگر آپ سکوڑ میں کھلو ہوں تو گائز ایک سکوڑ کی طرح کھلو مل کے کھلو جڑ کے کھلو اور پھر ہم نے یہاں پہ یہ ہی کیا کہ میں بیٹ بنا اور اگر میری ہلتھ زیادہ ہوتی میرے ٹیمیٹس کی کم ہوتی تو میں ان کو بولتا بھائی آپ آگے جاؤ اب ناک ہو گئے میں کور دے دوں گا بٹ اتنی کم ہلتھ کے ساتھ گرز میں کور نہ دے پاتا پیچھے سے اس کی ایک گولی لگتی میں بیڑا ہونے جاتا تو اس لئے میں بیٹ بنا آپ بھی ایسا ہی کیا کرو بابا جی پھر ہم نے پورے جارجو پول کے لوٹ کی لوٹ کرنے کے بعد ہم آگئے روزوک یعنی پشاور مڑا سنگ گئے مجھے تھوڑی دوڑی پشتو آتی ہے اوکا نا مڑا یہ بھی آتا ہے مجھے بولنا لول مستی مکوا یہ بھی آتا ہے مجھے اور مور پلار خور رور نیا مجھے ہی سب لازاتے ہیں لول اوپر آیا رش کرنے کے لئے ہماری ایک ٹیمٹ ڈاؤن ہے اور پھر ہم ان کو کریں گے فینش اتنے دیر میں ان کے باقی ٹیمٹ ڈاؤن ہے ان کے ساونڈ نہیں آرہا تھا کہ کہاں پر ہیں تو جب سالہ نیچے جم کرتا تو اس کو مارنے آتا ہے برندہ تو فوراں سے ٹیمٹ فوراں سے ہم دیتے ہیں اس کو ڈاؤن کیا اب ان کا ایک اور ٹیمٹ آپ نے دیکھا لیفت پہ آیا یہ میری ٹیمٹ کو فینش نہ کریں وہ وہاں پر نوک کرنا تو یہ فینش کر سکتے ہیں تو میں آگے کی طرف رش کر رہا تھا اور یہ بندہ پیچھے بھاگ جاتا ہے اوکی یہ نہیں بھاگا لیکن اس کا ایک ٹیمٹ ڈاؤن میں آجتا ہے دھوم میں چالے اور ایک سپری میں دونوں کو ڈاؤن کیا یہ بندہ پتہ نہیں اس کا ٹیمٹ نہیں تھا تو یہ بندہ نوک ہوانے کو فینش کر رہا تھا مجھے لگا پہلے یہ اپنے ٹیمٹ کو گولیاں آ رہا ہے اب میں ایڈٹ کر رہا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ بھائی سب ہمارا کلچر آ رہے تھے کیسے صوفے کے اوپر کیمپ کر کے بیٹھا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوکوالے کی چکر میں میں کیمپر سے بچ گیا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے ناڑا جو ہوتا ہے وہ کچھ کے لئے ہوتا ہے ہم نے صرف ڈائلوگ بنایا کہ ناڑا کچھ کے لئے ہوتا ہے guys فلیڈ چلی تھی آپ نے دیکھ لیا ابھی آپ نے کہا ہے فلیڈ مس کر دیا آپ نے بٹائے سے کیسے بابا جی فلیڈ مس نہیں کر سکتے دیکھ لو میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور میں ایڈٹ کروں گا مجھے نہ رکھ کے چائے کے سپ لینے پڑیں گا آپ تھوڑا ویڈیو انجائے کرو گے یہاں پہ جو گاڑی تھی نا لفٹ پہ یہ ہماری انانیمس کی پبلک ہے سنگل ہی بند ہیں یہاں پہ دوسرے بھی بند ہیں یہ 3 سکوارڈ ہیں اور یہ سولو اور 2 ٹیمز الگ ہیں تو ایسے 3 ٹیمز ہیں میں ان کو مارنے جاتا ہوں کیونکہ مجھے بتاتا کہ گاڑی یہاں رکھی ہے اور یہ بھائی اچانک سے آتے ہیں اور پہلے مجھے لگا یہ مار رہے ہیں بیٹ اچانک سے جب جم کر رہے تھے اور پھر بھائی سے پوچھا تو بھائی میٹ اپ کر لے تھے پھر ہم نے بھائی سے میٹ اپ کیا اور بھائی کو بولا کہ بھائی لاسٹ میں ملیں گی کیونکہ بھی جانا یہاں پہ بند ہیں تو بھائی سائیڈ پہ رکھ گئے یہ ایک بندے کو ڈاؤن کیا دوسرا یہ رہا یہ بندہ لو ہوتا تو اس پہ رش کرنا بنتا تھا تو ہم نے کر دیا رش اب دو ڈاؤن ہیں ایک اور بندہ ان کے لفٹ سے آ رہا ہوتا ہے یہ تین ڈاؤن ہیں اور پھر ہم کریں گے نوک والے کو فنش اب یہ ایک اور ٹیم تھی یہاں پہ اب یہ آپ دیکھو گئے کہ یہ نوک کیسے نہیں ہوگا نہیں مطلب یہ مزاک ہو رہا ہے اس بندے نے مجھے ہیڈ 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 مارے تو اس کی ایک ایم کی گولی ہے اور میں نوک ہو گیا اور اتنی دیر میں پاکستانی ایک الگ سکوارڈ نے تھرڈ پارٹی کر دی پاکستانی ایک ڈوو باقی تھا پچھنکی میں جنہوں نے ہم پہ تھرڈ پارٹی کر دی اب میں ریوائیو ہو رہا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے فارن سے پیچھے گھر میں جانا ہاں جا کے ہیڈ کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ بینڈ بچ لے تو میں واپس آجاتا ہوں اور یہاں پہ آکے ہیڈ 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 کروں گا اب دوسرے ٹیم اٹ کو ریوائیو ملے گا اور میں وہاں رک نہیں سکتا تھا اور ایک ایسی سیپ جگہ جا کے آپ کو ہیڈ ہیڈ لگانے چاہیے جب رش ہو رہا ہوں کہ آپ ہیڈھ لگا لو اس کے بعد آپ فریش ہو کے فائٹ لے سکو پھر ہم گھر کے پیچھے جم کیا اور یہاں پہ فائٹ لے لگے اب یہی بندے بچے تھے تو باوائی جی ان بھائی کو بھی ڈاؤن کیا اب یہ دون بندے ڈاؤن کیا میٹا والی بھائی ہمارے شہی پہ ہیں تو پھر ہم نے ان کی مزے سے لوٹ کیونکہ باوائی جی لوٹ کا نو مزاک اس کا لوٹ کا نو مزاک اور یہ دیکھو ہمارے بھوکے ننگے ٹیم اٹ لوٹ بھی برداشت نہیں ہے مالی کر دی فوراں سے لوٹ کرتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہے ہم ناک ہو کے کیسے کیسے بچا لیتے ہیں توفان میں بچانے چلے جائیں گے دھوپ میں گرمی میں سردی میں ہم اپنے ٹیم اٹس کو بچانے جائیں گے لوٹ کے بھوکے ننگے ٹیم اٹس آپ کی بھی بھون کے گئے اپنے کسی ایسے ٹیم اٹس کا نام بتانا جو مطلب مطلب پرو ہے یہ نہیں ہے وہ بات الگ ہے ٹھیک لیکن ہاں لوٹ کا بہت ہی زیادہ بھوکا ہے لوٹ کا بھوکا کس کس کو یاد ہے جب آپ نے یہ ویڈیو میں یہ ٹیلک بولا تھا مجھے یاد ہو گیا یہاں پہ گاڑی کھڑی تھی تو مجھے نظر آتا ہے بھائی صاحب وہاں پہ پہ پیک لے دور سے کس کو تار رہی ہے اپنا اٹس لگا کے کہاں تو ہم نے اپنے کار ننٹڈ مار کے ناک کیا اور ہم رش کریں گے یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہم نے رش کیا گائز اور رش کرنے بعد بھائی کو فنش کریں گے اور اتنی دیرے میں میں لوٹ کر رہا ہوں گا اوکی یہ رینڈم تھا مطلب یہ اربی ہے اس کا ٹیمٹ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اب یہ دونوں نیچے جم کی میں شکر ہے نیچے نہیں تھا اور اس نے پتہ نہیں کہاں سے ایک سپری میں دونوں کو کر دیا ڈاؤن میں مزے سے لوٹ رہا ہوں لوٹ کرنا ہوں لوٹ اٹھائیں گے ہم لوٹ اور دونوں کو کر دیا ڈاؤن ایک سپری میں دیکھو ہیلپ کیسے بکرے بنے میں ہم ان کو ہلپ دیں گے میں تب ریویز دیں گے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی غلطی کی میں مانتا ہوں میں شاید رش کر دیتا تو بچا لیتا بٹ یہاں پہ میں تھوڑا سا گھبرا مجھے لگا بندہ گڑ بڑ ہے گائز کیونکہ اس نے ایک سپری میں دونوں کو نوک کر دیا تو مجھے لگا بندہ گڑ بڑ بٹ کبرا بھائی نے مار دیا پھر ہم نے کبرا بھائی کو نوک کر دیا کبرا بھائی کو فنش کر دیں گے اور پھر کبرا بھائی کو ہم نے ایسے فنش کیا گائز اس کو بڑا لگا ساری لیکن جب آپ کو کوئی ٹیم ایٹ مرتا تو آپ کو دکھ ہوتا ہے مجھے بھی ہوا تھا تو اس لئے میں نے مکہ سے مار دیا اگر آپ میں سے کسی دل دکھ ہو اس کو دیکھ کے بڑا لگا مرنہ شاید آپ میری جگہ ہوتے ہیں تو آپ بھی ایسی کرتے ہیں پین وین سے مارتے ہیں تو یہ فن کے لئے ہم نے مکہ سے بھائی کو مارا اس کے بعد گائز ان کی کریں گے لوٹ اور لوٹ کرنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے ہم ایک کیمٹ ڈاؤن اچھک ہے ابھی یہ گیم ایسی تھی نا کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹیمٹ مطلب سائلنٹ بجھے ابھی ہمارے ابھی جوانا ان کی بینڈ بجھنے والی ہے گاڑی اٹھائی گاڑی اٹھا کے یہاں سے نکلیں گے زون جو تھا نا گائز وہ تھا ایک دم بریج کے دوسری سیڈ والا بریج کیمپ والا زون تھا تو اچھی بات یہ تھی کہ بریج کیمپ نہیں تھا ہم نے یہاں سے سیدھی گاڑی بھگائی اور گاڑی بھگا کے ہم نے بریج کروس کیا اور وہ جو اوپر ہوتی نا بلکل بریج کروس کر کے وہ جو پہاڑ اوپر انچا والا مجھے تھا زون یہاں پہ آئے گا تو میں یہاں پہ آئے تھا لگی تو اوپر کنفرم بندے تھے اب گائز یہاں پہ میں تھوڑا سا چائے پی لوں آپ ذرا فائٹ انجائے کرو پلیس تھوڑی ذرا ہماری چپ برداشت کر لو اور ہم چائے پیتے ہیں مزے سے ذرا دیکھو کہ یہاں پہ ہوا کہا تھا اے اوپر یہ ساڑ پہ ساڑ پہ ساڑ پہ ساڑ پہ سا کرو سموک کریں یہ جو گورتان بنانی یو ٹھیک redesign جائے اس کے اپر ہے سموک کر آیا نہیں چھے مہار سے یہ آیا ہی اتھ پر کس طرح چڑیا مجھے تو سمجھ نہیں ایک تو بابا جی ہاں پہ جو ہنے ایک بندہ اوپا چھڑ گیا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ اوپا گیا کیسے اس نے اوپا سے سائلنٹ کو ناک کیا سائلنٹ بھیجی ہماری یہی بولتے تھے او بھائی وہ اوپا چھڑا کسے نہیں مطلب کیسے سائلنٹ بھیجی ہماری یہی بولتے رہ گئے بچارے کیونکہ جب آپ کا ٹیمیٹ کو ایسے سکیم ہو کے مرتا نا تو دکھ بڑا ہوتا ہے بابا جی ہم نے یہاں پہ موت کو چھوکے ٹک سے واپس ہم آ گئے تھے لیکن ہمارے ٹیمیٹ کی بینڈ بچ چکی ہے یہاں پہ لوٹ کریں گے اب اکیلے بچے ہیں 18 کل الحمدلللہ الحمدللہ ہمارے ہو چونکہ دس بندے آلائف تھے ایک ہمیں تو باقی بچے نا سرکل اچھی بات ہے کہ ہم پہ بنتا جاتا ہے ہم پہ بنتا جاتا ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں بیٹھے تھے تو ہم ان کے تھوڑے سے ایموٹس کر رہے تھے آل چٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہماری انانیمز کی پبلک تو وہ سیلن لوگ بات کر رہے تھے بٹ میں زندہ ہوں تو میری آواز ان کو نہیں جائے گی جو ٹیمیٹ مر چکے ہوتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں تو وہ لوگ بات کر رہے تھے اور میں اپنے ایموٹس وغیرہ کر رہا تھا تھا تھوڑے سے اتنی دیر میں گائز لیفٹ پر نا فائرنگ ہونے لگ جاتی ہے اور نیچے آرے تھے بندے ہیں اور ہم اوپر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہتنا ساف اینگل ہوتا ہوتا نا تو ہم پہلے ناک وال کو کل چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بھائی کو مارتے ہیں تو یہ ٹیم آلڈڈ ہو جاتی ہے بٹ ایک ٹیم شاہر نہیں تھی یہ بھائی نے ان کو مار پڑی کرتے ہیں تو ان کو ناک کیا اور ہم سکاری نہیں فنش لیکن ابھی بھی اسی ٹیم کا ایک اور بندہ باگ کی تھا آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ کو بتا دوں یہ اورپ ہے اور کراؤنگ 3 ہے تو آپ کے سامنے رینک چلیں لیکن آپ لوگ دیکھ بھی لوگیں انشاللہ جلدی یہ سو جائے گا بھائی نیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو باڈی شوٹ لگا بات ان کی باڈی ساف نہیں نظر ہے مجھے تو مطلب یہ اتنا ڈیمیج ان کو نہیں ہوا نیٹ کر رہا تھا اتنی دیر میں رائٹ سے مجھے یہ تو کوئی شوٹ سانے ڈگ گئے تو میں فوراں سے پیچھے ہو جاتا ہوں اور یہ وہی ان کا آخری بندہ تھا مطلب جس کو نیٹ کیا یہ ٹیم آلگ ہے اور جو سائٹ سے مارا تھا وہ آلگ ہے اب تو فائٹ آئی تنگ یہ تھی ون وی ٹو مطلب ون ورسز ون ورسز ٹو ایسی کچھ فائٹ بچ گئی تھی تو میں سائٹ سے رش کرنے چلا جاتا ہوں نیچے جو دو بندے ہوتے ہیں ان کی اپر تو یہاں پر مجھے فیلال کو نظر نہیں آتا تو دور نظر آتا ہے بندہ یہ کافی جو باد تو باد میں بھائی کے لیے جو ہے وہ زندہ بچنا مسکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کافی اوپن ہوتے ہیں ہم ناک فینش کر دیتے ہیں اب دونوں ون ورسز ون ورسز ون بچے ہیں یہ گائز دونوں جو ہیں وہ سولو سولو ہیں تو جو بندہ نیچے تھا نا اب مجھے تھا کہ میں اس کو ڈھونڈوں کہ وہ نیچے ہے کہ سائٹ پر تو میں ڈھونڈتا ہوں یہاں پر آجاتا ہوں اس کو اور یہاں نیچے سے اس کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیچے جو ہے نا ٹی پی پی لے رہا ہے فیلال تو نہیں ملتا بٹ میں ہر اینگل چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ ہے کہ ہوں تو یہاں پہ پتھر کے پاس ساؤنڈ آئے گا تو مطلب یہاں مجھے ڈر بھی تھا کہ دوسرے والا نہ آجائے جب ساؤنڈ آئے گا تو مجھے اس کا اینگل مل جائے گا اب نیچے ساؤنڈ آئے تو مجھے اینگل نہیں بچتا ہے تو بابا جی ایسے ہمیں ملتا ہے winner winner chicken dinner آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا crown 3 ہو جائے گا اور یہ یورپ ہے گائز میڈل اس میں نہیں کھل رہا یورپ تھا اور انشاءاللہ یہ میڈلز کھلیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا یہ ہمارا ہو جاتا ہے 47 پلس ہو تھے کافی اچھے پلس ہو تھے تو اب ٹی ڈی ایم نہیں کھلیا اس بار ہمارے ٹی میں نے بولتا بھئی آپ نے اسٹلف کے اونلی کھلنا تو ہم نے کہا اسٹلف کے اونلی کھلتے ہیں لیکن اس کے ویسے ہماری پٹا ہی بڑی ہوئی کیونکہ یہ یورپ کا ٹی ڈی ایم تھا اور تھا بھی ٹی ڈی ایم تو کافی اچھی ٹیمز آئی تھی انہوں نے بڑا پیلا پہلا بندہ میں نے اسٹلف سے کافی ٹائم بعد آپ مجھے اسٹلف کے چلاتا دیکھ رہے ہو تو اس میں بڑا پٹا ہاتھ بٹھانا پڑے گا اور اوپر سے یہ لوگ سنائپر اور بیرل وغیرہ ہمیں بڑا پٹ رہے تھے تو اسے ہم پٹے بھی بڑے دیتے ہیں یہ ہم پٹے اور آپ کو ایک میں بات نہیں بتائیں یہ جو انڈی کا آؤٹفٹ ہے یہ اب سے ہمارا سیکنڈ پر منٹ آؤٹفٹ ہوگا ایک تو ہمارا وہ ہے نا بلو والا اس کے بعد ہمارا سیکنڈ پر منٹ آؤٹفٹ ہو جائے گا جو آپ دیکھ رہے ہو تو اب یہ دو آؤٹفٹ میں زیادہ آپ کو تو اس کا پتہ ہے وہ میرا آؤٹفٹ ہے میرا سیکنڈ آؤٹفٹ ہوگا تو یہاں پر ہم بڑا پٹ رہے تھے یہ دیکھو ایسے ٹیمیٹ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں ہم کوئی نیٹ سے مار رہے ہیں ہماری شریخ خراب کر دی اور ان کے کل ہم سے زیادہ جا رہے تھے آٹھ کل میرے تھے چودہ ٹیم کے تھے اور ان کے کل ہم سے اچھے جا رہے تھے وہ بار بار ہمیں گندہ پیل رہے تھے اور ہمارے ایک ٹیمیٹ تو تنگ آ کے لیو بھی کر دیں گے تو یہ پائٹ ہمیں ہی مطلب اٹھانے پڑی اپنے کاندھوں پر اور اسٹلف کے لے کے بار ہمیں بہت گندہ پٹا گئیس میں بہت نہیں آٹھ نوار مرا میں شارٹ کر دیا گئیس رات کرنا بہت ہاں بہت زیادہ ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم اگیس دو بج رہے ہیں اور ابھی سونا بھی ہے تو مطلب میں شارٹ ویڈیو کر دی تھی اسی لیے ٹی ٹھرٹی فائڈ برابر ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں تھوڑا سا دو بندے مارکنا اپنے ٹیم کے لئے ایزی کر دیتا ہوں ورنہ جتنا مشکلی نظر آ رہا تھا ہمیں مجھے لگ رہا تھا اس میچ میں ہار جائیں گے یہ سائٹسیز بھائی کو مارا 37-37 kill ہو گئے تھے اور یہاں پہ میں 38 کیے 39 کرنے میں میں ناکام تھا میرے ٹیم نے 39 کیے اور پھر یہاں پہ ہمیں 40 kill بھی مل گئے اور ہمیں victory مل گئی جو ہم نے بڑا پیٹم ہے 18 kill تھے بھر شاید میں 9 بار مرا بھی تھا لیکن کوئی بات نہیں بہتا جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے ناڑا کچھے کے لئے ہوتا ہے سٹل کے چلا کے ہم نے یہاں پہ victory لے لی guys ویڈیو کیسے لگی like subscribe و share کر کے کامنٹس میں ضرور بتانا میری کو بہبوری لگے تو معاف کر دینا اچھی لگی تھا ہی پیار کرتے رہنا اور support کرتے رہنا anonymous کی پبلک اور پلیز انسٹاگرام پہ فالو کر دینا آپ کو لنکھ دیسکرپشن میں مل جائے گا جلدی سے ہمارے ماں پہ ہنڈرٹ کے کروا دو انسٹاگرام پہ پلیز 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 انشاللہ ملیں گے نیسٹوڈیو میں کر اپنے اوزہ خیال رکھنا love you دل سے اللہ حافظ